صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے میں نے کہا کس بات کی آپ تو زندہ ہیں آپ کا ہے سب کچھ کہہ رہے نہیں بیٹا بھی بیوی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہمیں ہمارا حصہ دو آپ کو پتا ہے میں الٹے مشورے دینے میں ماہر آدمی ہوں اس سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو حقیقت بتا رہا ہوں کسی کی بیوی بھاگ گئی واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آجائے یوں کرو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے دنیا بہت تھوڑی ہے اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویس کرو بھائی ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ معذرت بھی کرو آپ کی غلطی نہیں ہے آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے بھاگ گئی مٹی پاؤ اتنا ٹائم نہیں ہے منا منا کے تو تھوڑی ہے یار زندگی بہت تھوڑی ہے تجربوں کی مہت تھوڑی شڑھانا ہے اس کو ایک صاحب کہنے لے کہ تین بچے ہیں بھاگ گئی بچے بھی لے گئی میں نے کہا چھے بچے اگلی سے پیدا کر لو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لاسکتا کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے ککھ بھی نہیں ملے گا اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے کہا رہے بچوں کو کیسے بھولو میں نے کہا جو چیز اختیار میں نہیں ہے دیکھو ابا مر جاتے ہیں کتنا روتا ہے میں جب بھی والدین کا میرے تذکر آتا ہے مجھے رونا آتا ہے لیکن کیا میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو بھئی ایک حقیقت ہے اب کیا ہے سبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بچہ مر جاتا ہے تو تھوڑے دن رو کے سبر کرنا ہے نا تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا یہاں فضول حرکت ہے ٹائم بیسٹنگ ہے سب کچھ آپ کی مرضی کا دنیا میں نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کی بیویاں بھاگیں گی بچے بھی لے کے چاٹ ہو جائیں گی سبر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن یا تو آپ محلے کے دادا ہو محلے کے دادا ہو تو ایک الگ بات ہے یا دادا بن جاؤں اگلے الیکشن میں آپ پھڑے ہو جاؤں وزیراعظم بنو بولے لیا بچے پھر آئیں گے ٹھیک ہے نا پولیس میں چلے جاؤ آپ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے آپ کے پاس پولیس ہے تو ان کے پاس بھی ہے تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے بچارے میں ان پر ترس کھاتا ہوں اللہ ان کے سبر دے لیکن ان سے کہتا ہوں بھائی چھوڑو اب ٹائم ویسٹ نہ کرو یار اور ویسے بھی جو اور خاص طور پر جو غربت کی وجہ سے بھاگی ہے نا وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لائے آجائے بیوی میں اور توائف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ توائفہ پہ پیسے خرش کرو تو خوش رہتی ہے بیوی پیسے خرش کرو تو بھی خوش اور اگر آپ غریب ہو گئے تو بھی غم میں آپ کا ساتھ اس کو شریک ہے حیات اس لئے تو کہتے ہیں زندگی کی ساتھی ہے خوشی غم میں آپ کا ساتھ دے گی یہ کیا بات ہے کہ جب پیسہ تھا تو تھی اب پیسے ختم ہو گئے تو اب بھاگ گئی جاؤ لانت بھیجو یار ایسی بے وفا اور مرد تو مرد ہے مردانگی انہی چاہیے اس میں مرد کی قوالیٹی یہ ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے تو دس گنا زیادہ محبت کرے لیکن وہاں سے پہل ہونی چاہیے پہل کہاں سے ہو بولو نا ادھر سے ہو ادھر سے پہل نہیں ہے جاؤ ہم آدمی ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں پہلے تم محبت کرو پھر میں محبت کروں گا تم ایک بالش آوگے تو میں چل کر آوں گا تم چل کر آوگے تو میں دوڑ کر آوں گا آنا پہل تم نے کرنی ہے میں نہیں گھزیٹ کے لاؤں گا تمہیں کیونکہ وہ غیرت والا ہے کہاں گا تم میرے محتاج ہو میں تھوڑی ہوں تو ہم الٹے الٹے مشورے دینے میں ماہر ہیں عورتوں کو بھی اسی ٹیڑے وڑے مشورے دیتا ہوں عورتیں کہتے ہیں شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے ایک دیلہ نہیں دیتا محبت کی باتیں بہت کرتا ہے میں نے کہاں لانت بیجو ایسی محبت پہ بھئی کیا کرنا ہے اسی محبت کا ایک خاتون نے کہاں میرا شوہر میرے ساتھ بہت سینسیر ہے میں نے کہاں شاید روزانہ پیزے کھلاتا ہوگا کہ نہیں خرچہ ہی ایک پائی نہیں دیتا وہ باتیں کر کر کے نا اس کو رام کیا ہوا تھا اس نے بے وکوف عورت تھی بیچاری ہم سے رابطہ ہوگیا میں نے کہاں ایک نمبر کا بے شرم یا تو ہوئی نہیں وسائل نہیں ہے بے روزگار ہوگیا پیسے ہیں کیوں نہیں دے رہا خام خب میں الٹی الٹی باتیں نہ اچھی لگتی ہیں نہ سننے کا میٹر شارٹ ہوتا ہے پھر تو وہ بیٹا باپ سے کیا مانگ رہا ہے حصہ اور بیگم بھی مانگ رہا ہے بوڑا ہوگیا نا چوڑ لیا اس کو جاب لیس بھی ہوگیا وہ جو عیاشیاں کرائیں تھی گاڑیاں پر اتنا مالدار آدمی سب کچھ دے دی آپ دولت پر نظر میں نے کہاں پہلی فرصت میں پہلی فرصت الٹے مشورے پہلی فرصت میں اس گھر کو بیچو ساری دولت لے کے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ گا صحیح ہے نا ساری دولت لے کے کہہ رہے ہیں یار وہ بیٹا میں نے کہاں ایسے نالائک بیٹے کا کیا کرنا ہے یار جو بڑاپے میں باپ کو خوشی دینے کے بجائے بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کہے اببہ یہ بھی آپ کا اور میں جو کماؤں گا وہ بھی آپ کا ہم نے ایسے نیک اولادیں بھی دیکھی ہیں جب جوب لگی ہے تو اببہ کے ہاتھ میں لا کے تنخواہ پکڑا دی ہے کہ اببہ یہ آپ کی وجہ سے آپ نے پڑھایا آپ نے ہم پہ خرچ کیا یہ چھت آپ نے دی میری ماں کو تحفظ آپ نے دیا جس کی وجہ سے اس نے عزت سے مجھے پالا ہے مجھے نہیں چاہیے پیسہ یہ سب کس کا ہے آپ کا ہے یہ آپ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی اور بہت بڑی وراثت تھی بہت لینلورٹ تھے بڑے مالدار تھے سارے بیٹوں کو پلوٹ دے دیئے جاگیریں دے دیئیں زندگی میں تقسیم کر دی کہ بھئی میں آرام سے دنیا سے جاؤں گا ست اسی سال ان کی عمر تھی اتفاق سے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا اسی سال کی عمر میں بولو بھائی ایک اور نکاح کر لیا اللہ کی قدرت اس سے اولاد پیدا ہو گئی بیٹا ہو گیا اس سے تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کچھ بچائی نہیں ہے تو سب تو میں بانٹ چکا ہوں سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلایا کہ بھائی دیکھو میں دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں جس جس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے اپنی خوشی سے مجھے جو جو واپس کرنا چاہے حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال جو اپنے پلوٹ واپس کر دو یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرع ماری ہے ہمارا تو ایک قطرہ نہیں ہے ایک پیسہ ہم اس زمین پر خرچیں یہ تو سب آپ کا ہے دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا مالک بنایا تو آپ نے ہمارا کہاں سے ہو گیا حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے موہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بولیں لاؤ میرے پلوٹ واپس کرو جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوٹ یہ ہوتا ہے باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں ایک دھیلہ تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں سارا توہارے باپ نے دی ہے تم کیسے مانگ رہے ہو نبی نے کیا فرمایا انتا وما لوکا لی ابی کا فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے جندگی میں اولاد جو کماری ہو باپ کو لاکے دے باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کمارے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس تو وہ اببہ کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے تن کر کے رکھا ہے اور ایسے کر رہا ہے میں نے کہا آپ نے کیوں فری کر آیا ہے بھائی تنہا